بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ سے ایک بڑا اہم واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسے مرد سالیہ کا واقعہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا ساتھی بھی تھا لیکن اس پر مدینہ کی فضا تنگ کر دی گئی ایوین کہ کوئی شخص اس سے بات نہیں کر رہا کوئی اس سے سلام دعا نہیں کر رہا وہ سلام کرتا تو کوئی جواب نہیں دیتا وہ کسی سے بات کرتا ہے سوال کرتے تو کوئی اس کا جواب نہیں دیتا ایوین کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بات نہیں کرتے جی ہاں میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں قاب بن مالک کے حوالے سے قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو کہ بیعت اقبا میں شامل تھے اور اولین جو انساری جو مسلمان تھے ان میں شامل تھے اور پکے سچے مسلمان تھے وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں بڑھاپے میں جب پہنچے ان کی ہڈیاں بھی لاغر ہو گئیں ان کی آنکھوں کی بنائی بھی جاتی رہی اور ضعیف العمری میں وہ اپنے دوستوں سے اپنے اردگل لوگوں کو بڑھاتے ہیں اور انہیں پھر اپنی ایک جوانی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کے لیے لوگ اپنا مال اسباب اپنا ڈونیشن وغیرہ بھی دیں اور تیاری بھی کریں اور پھر آخر جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ تیار ہوئے اور غزوہ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار لشکر کو لے کر جو ہے وہ نکل پڑے کعب بن مالک کہتا ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے وہ کافی آسودگی حاصل تھی یعنی میں اس وقت پیسے والا تھا بنسبت پہلے کے میرے حالات اچھے تھے میرے پاس دو سواریاں بھی تھی اونٹ بھی تھے اور مجھے جانا چاہیے تھا اور میں جانے کے لیے تیار بھی تھا میں نیت بھی یہی تھی کہ جاؤں گا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں رکو گیا کہ کل جو ہے وہ سمان لے کر اور پھر جو ہے وہ میں نکل جاؤں گا یہ اتنا بڑا لشکر آہستہ آہستہ جائے گا میں بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے نکل کر ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا وہ کعب بن مالک کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ بزار جاتے ہیں کوئی سمان خریدنے کے لیے تیاری کے لیے تاکہ جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکیں بزار میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے اور وہ سمان نہیں خرید پاتے واپس آ جاتے ہیں پھر دوسرے دن جاتے ہیں اور پھر کوئی معاملہ ہوتا ہے اور وہ کرتے کرتے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں یعنی وہ تیاری کے دوران وہ نکل ہی نہیں پاتے کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے کافی دن گزر گئے اور میں تمام تر نیت ہونے کے باوجود سواری ہونے کے باوجود میں نہیں جا سکا تو کہتے ہیں جب میں بزار میں گھومتا مدینہ کی گلیوں میں بزاروں میں جاتا تو مجھے صرف دو قسم کے لوگ نظر آتے یا تو مدینہ میں منافق رہ گئے تھے یا وہ لوگ جو کہ کسی سبب کی وجہ سے کوئی ضعیف تھے بیمار تھے یا انہیں کوئی اور جو ہے وہ کسی معذوری کی بنا پر جو ہے وہ انہیں وہاں رکنے کی اجازت دی گئی تھی تو ان کے علاوہ صرف میں تھا اور میں بزاروں میں گھومتا اور مجھے اپنے اندر ایک شرمندگی کا احساس ہوتا میں گھومتا رہا اور آخر جو ہے وہ مجھے یہ شرمندگی کا احساس رہا اور آخر ایک دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا جو ہے وہ پچاس دن کا یہ سفر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ تبوک سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے اور اعلان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں جاتے ہیں حسبہ معمول وہاں دور کا نماز پڑھتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو تمام لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے خصوصاً منافقین وہ آتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی جاہے وہ عذر پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر جاہے وہ ظاہری عذر قبول کرتے ہیں اور باطن کو اللہ پہ چھوڑ کے انہیں معاف کر دیتے ہیں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں کیا کروں میں سوچ رہا تھا میں نے اپنے دوستوں سے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم بھی کوئی نہ کوئی عذر بیان کر دو میں جب گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کعب کیا ہوا تمہارے پاس تو سواری بھی تھی سواری بھی تھی پھر تم کہاں رہ گئے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر کوئی اور شخص ہوتا ہے اور اسے منوا بھی لیتا ہے کیونکہ میں بحث اور تقرار میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بحث اور تقرار میں مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی صلاحیت سے جو نوازا ہے تو میں اس کو منع بھی لیتا لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سچ بتا دے گا اور آپ مجھ سے نراز ہو جائیں گے تو اس لیے میں انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولا میں تیار بھی تھا لیکن صرف سستی کی وجہ سے جائے وہ میں رہ گیا تو اس طرح سے سچ بولنے سے یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر ناراض تو ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں واللہ میں کبھی اتنا قوی اور آسودہ حال نہیں دہا جتنا اب ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے اور سیدھی بات کر دیتے ہیں کہ میں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے میں کوئی اپنی ایسی وجہ نہیں بیان کر سکتا نہ جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جائے وہ آپ کے متعلق کوئی فیصلہ سنا دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بہت غمگین ہوا اور بوجل قدموں کے ساتھ اپنے گھر پر واپس آتا ہوں اور پھر اس طرح سے کافی دن گزر جاتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ مجھ سے یعنی کعب بن مالک سے کوئی بات نہ کرے اب میں بزار میں گھونتا کسی سے سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا کسی سے سوال کرتا ہے کوئی بات کرتا تو کوئی مجھے جواب نہ دیتا میں ایک اجنبی سا محسوس ہونے لگا مجھے مدینہ کے وہی در و دیوار جہاں میں پلا بڑا بچپن جوانی سب چیزیں غزری میرے رشتے دار لیکن اب وہ مدینہ جو ہے وہ مجھے بیگانہ محسوس ہونے لگا مجھے اجنبی محسوس ہونے لگا سب وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے میں مسجد میں جاتا تو میں سلام کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں کوشش کرتا دیکھنے کی کہ آپ نے مجھے جواب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جواب نہیں دے رہا ہے اور کہتا ہے جب میں نماز پڑھتا تو کن و کھیاں سے میں دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں تو کعب بن مالک کہتا ہے جب میں دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوتے لیکن جب میں دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے یعنی اس حد تک نرازگی اس حد تک علیہ دیگی کا احسار اب وہ جو ہے وہ بڑے غمگین بڑے پریشان اپنے گھر میں رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کے دوست جو ہے وہ کچھ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیان کر دیتے تو تمہاری توبہ قبول ہو جاتی پھر وہ کہتا ہے کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوچتا ہے کہ جا کے عذر پیان کر دوں اپنا بیان تبدیل کر لوں لیکن پھر وہ پوچھتے ہیں دوسرے لوگوں سے کیا اور کوئی لوگ بھی ہیں میری طرح کے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو بندے تمہارے ساتھ اور بھی ہیں مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ یہ دونوں صحابی جائیں یہ بھی جو ہیں وہ تمہاری طرح پیچھے رہ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا تو قاب بن مالک کہتے ہیں تو ان دونوں کا نام سن کر جائے وہ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ یہ دونوں بدری صحابی ہیں تو بدری صحابی جو بدر میں جو شامل تھے ان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں جائیں ہیں وہ ان کو قاب بن مالک کو پتا تھیں وہ کہتے ہیں جب یہ ان دونوں کا حوال مجھے پتا چلا مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ کا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اب میں نبی کے پاس نہیں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے اپنا بیان تبدیل نہیں کروں گا وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ جو تھے مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ یہ دونوں گھر میں پڑے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں اور گھر کے اندر ہی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور مشقت جوہے وہ برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن میں تھوڑا ان سے جوان تھا اور طاقتور تھا تو میں بزار میں گھومتا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سامنے آنے کی کوشش کرتا آپ مجھے دیکھ کر جائے وہ چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے ایک اور ازمائش کا سامنا ہوا جہاں تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے کے لئے گئے تھے وہاں کا ایک بادشاہ شاہ غسان غسان کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک خط بھیج دیا وہ ایک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے ڈھونڈتا وہ اب میرے تک پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے خط دیا جب میں نے خط کھولا تو شاہ غسان نے جو ہے وہ بادشاہ نے خط لکھا تھا کہ کعب تم ایک اچھے انسان ہو اور اہل علم ہو تم پڑے لکھے ہو تم شاعر ہو ہم نہیں چاہتے کہ تم جو ہے وہ مکہ میں مدینے میں جو ہے وہ زلیل ہو جاؤ تمہیں ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو لہٰذا تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری توقیر کریں گے ہم تمہاری عزت کریں گے اور تمہاری اہلیت کے مطابق تمہارے ساتھ سروق کیا جائے گا یعنی وہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ آ جائے ہیں لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عزمائش تھی جس نے مجھے اور پریشان کر دیا یعنی ان کے لئے کعب بن مالک کے لئے شاہی دربار کا دروازہ بھی کھل گیا روسہ عالم جو ہے وہ انہیں اپنا مذاہب بنا کر عزاز بخشنا چاہتے تھے یعنی اتنی بڑی پوسٹ اتنی بڑے عوضے کے لئے انہیں ایک آفر کی جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور وہ جو خط جو تھا اس کو تندور میں پھینک دیا اور اسے منع کر دیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں مدینہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا مدینہ والوں کے چہروں کے تیور بدل چکے تھے آپ ذرا تصور کریں کہ شخص اپنے ہی شہر میں جو ہے وہ کوئی اس سے بات کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور پھر یہ ایک دو دن تین دن دس دن کی بات نہیں پورے چالیس دن گزر گئے کعب بن مالک کہتا ہے چالیسوں دن تھا چالیسوں دن کی رات جب آگئی چالیسوں دن گزر گیا اور پھر جب رات آئی یعنی اکیسوں دن کی رات اکتالیسوں دن کی رات آتی ہے تو میرے دروازے پر دستخط ہوتی تو میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کا قاسد آیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو بھیجا کعب بن مالک کہتا ہے میں بہت خوش ہوا کہ شاید میری توبہ قبول ہوگی جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے علیدگی اختیار کریں یعنی اب جو ہے وہ بیوی کو بھی علیدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کعب بن مالک کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے پیکے چلی جاؤ اپنے میکے کی طرف چلی جاؤ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہیں رو جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی اب کعب بن مالک پر ازمائش اور بڑھ گئی یہ پریشانی اور بڑھ گئی دکھ درد معاملات شیئر کرتا ہے انسان تو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کو بھی جو ہے وہ علیدہ کرنا پڑ گیا دوسری طرف حلال بن عمیہ جو کہ بزرگ تھے بڑی عمر کہتے ہیں جب انہیں بھی یہ حکم ملا کہ اپنی بیوی سے علیدگی اختیار کرو تو ان کی بیوی فورا نبی کے پاس گئی اور کہا کہ حلال بن عمیہ تو بہت بھوڑے ہیں مجھے وہاں پر خدم ان کے کام کرنے کی ان کے خدمت کرنے کی اجازت دی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئیں برحال اس طرح سے قاب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ قاب کے لئے یہ ایک ایک دن جو ہے وہ کہتے ہیں میرے لئے قیامت کا دن تھا سخت تکلیف اور پریشانی کا دن تھا یہاں تک کہ آخر کار میں اپنے ایمان کی فکر مجھے اللہ حق ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان ہی ضائع ہو گیا یعنی دیکھیں کہ کام کیا ہے یہ گئے نہیں ہے اس کے باوجود اتنی سختی اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچہ زاد بھائی ابو قطادہ کے پاس گیا وہ اپنے باغ میں تھے میں دیوار پھلانگ پھک کر ان کے پاس گیا اور جب میں انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابو قطادہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے پھر دوسری دفعہ کہا ابو قطادہ کیا تم جانتے نہیں ہو میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر تیسری دفعہ جب میں نے کہا طبو قطادہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں قاب بن بالک کہتے ہیں یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں رونا شروع ہو گیا گھر جاؤں تو گھر پر کوئی دکھ سک کرنے والا کوئی نہیں انتہائی پریشانی کے عالم میں قیامت کے دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت جیسے کسی پر ٹوٹ پڑے وہ قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی اور پھر ایسے کرتے کرتے پچاسویں دن یعنی پچاسویں دن گزر گئے اور پچاسویں دن کے بعد جو رات آتی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ ام المومنین کے گھر پر تھے اور فجر سے تھوڑا پہر پہلے یعنی رات کے تیسرے پہر جو ہے وہ وہی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت جو ہے وہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ام سلمہ کہتے ہیں کیا ہم ان کو یہ پیغام پہنچا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں اگر ابھی پیغام پہنچا ہے تو لوگ تمہیں سونے نہیں دیں گے پھر فجر کی نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے قاب بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھر کی چھت کے اوپر فجر کی نماز عدا کر کے بیٹھا ہی تھا رو رہا تھا اور میرے لیے زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اب میں کیا کروں اور مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو چکی تھی اب تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری کسی طرح سے میری موت واقعہ آ جائے میں مر جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں یعنی اس حد تک جو ہے وہ ایک وہ پریشانی اور تنگ ہو چکے تھے اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے آواز جبل سلا سے آئی اور اس نے کہا کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ اور فوراں ہی جو ہے اس کے چند لمحوں کے بعد ایک شخص گھوڑے پر جو آیا اور اس نے آ کر دروازہ کھٹ کٹایا اور مجھے مبارک بات دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لیے میں بہت خوش ہوا اور اس خوشی کے موقع پر میں نے صدقہ کرتے ہوئے اس کو انعام دیتے ہوئے اپنے کپڑے جو ہیں وہ اس شخص کو انعام کے طور پر دے دیئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اور کوئی جوڑا نہیں تھا کوئی کپڑے نہیں تھے جو تھے وہ میں نے ان کو دے دیئے پھر اب دوسرے شخص سے آریتاً ادھار کپڑے لیے چادریں لی اور وہ باندھ کر پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا راستے میں لوگ جو ہے وہ فوج در فوج لوگ مجھے ملنے لگ گئے اور مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان جو ہے وہ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اس طرح سے جیسے چودویں کا چاند چمک رہا ہو جگمگا رہا ہو تو یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن مبارک ہو جو آپ کی زندگی کا یہ جو دن ہے یہ آپ کے لئے مبارک ہو جب سے آپ کو آپ کی والدہ نے چنا ہے یعنی اس کے بعد سے یہ سب سے زیادہ مبارک دن ہے یہ آپ کے لئے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر آپ نے سورة توبہ کی جو آیات نازل ہوئی تھی وہ آیات نازل فرمائی میں نے کہا اللہ نے سچ کی بدولت مجھے جو ہے وہ نجات دے دی ہے میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اپنے لئے کچھ بجا کر رکھ لیں اور پھر وہاں جو ہے وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو تھے وہ اٹھتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ ان کو قاب بن مالک کو گلے ملتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اور انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور پھر قاب بن مالک کہتے ہیں کہ طلحہ کی جو یہ بات تھی یعنی اس کا اٹھ کر مجھے ملنا اس کو میں آج تک نہیں بھلا سکا ہوں انہوں نے تو یہ ایک واقعہ تھا جو قاب بن مالک وہ کہتے ہیں کہ وہ طلحہ کی بات کو میں بالکل نہیں بھلا سکا اس واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں نمبر ون تو یہ کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے دیکھیں کتنے مشکل حالات تھے اور جھوٹ بولتے تو یہ حالات سارے چینج ہو جاتے لیکن جھوٹ کی وجہ سے ان کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا اور دوسری بات جب ہمیں کو خوشی ملے تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے چاہتا ہوں کہ قاب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ طلحہ کا وہ رویہ جو ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے یعنی کئی برس بیٹھ چکے بڑھاپا آ چکا آنکھیں بھی چلی گئیں ضعیف ہو گئے اب چل پھر بھی نہیں سکتے ہڈیاں بھی جواب دے چکی ہیں لیکن طلحہ کا وہ رسپونس مجھے آج تک یاد ہے طلحہ کا کیا رسپونس تھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں مسجد میں تو طلحہ اٹھ کر مجھے آ کر ملے ہے اور مجھے مبارک بات دی ہے مجھے گلے سے لگایا اور مبارک بات دی یعنی ہمیں کیا چاہیے کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے دوسروں کے احساسات میں شریک ہونا چاہیے ہمیں دوسروں کی قدر کرنے چاہیے دوسروں کے جذبات میں شریک ہونا چاہیے جیسے طلحہ نے یہ ایک چھوٹا سا کام کیا لیکن اس کی وجہ سے قاب بن مالک کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھے طلحہ کا وہ عمل آج تک مجھے یاد ہے یعنی وہ کام ان کے دل میں جو ہے وہ اثر کر گیا تو اگر ہم کسی سے ملیں گے کسی سے بات چیت کریں گے اور اگر کسی کوئی مشکل میں ہے ہم اسے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی میرے علیہ کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں تو آپ سوچیں کہ ہماری اس کے دل کے اندر قدر ہوگی یا نہیں ہوگی جیسے کوئی بچہ امتحان دے کر جو ہے وہ ریزلٹ کا انتظار کر رہا اور کوئی اسے فون کرے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا جیسی ریزلٹ آئے تو مجھے لازمی بتائیے گا مجھے اپنی خوشیوں میں شریک کریں تو وہ بچے کا ریسپونس کیا ہوا جیسی ریزلٹ آئے گا وہ سب سے پہلے اسے بتائے گا یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی قدر کریں لوگوں کے جذبات میں لوگوں کے احساسات میں شریک ہوں لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ ان کو یہ ایک احساس ہو کہ ہمارے پوچھنے والے جاننے والے بھی لوگ ہیں تو یہ قاب بن مالک کے واقعے سے ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہیں تین چار پوائنٹس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ